بچے جب ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو سارے فیصلے زندگی کے ہم کر رہے ہیں ان کے لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ کنٹرول شروع کر دیتے ہیں کہ او مائے گاڈ بچے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں میں نے پلیٹیف سٹیٹمنٹس دینا کہ میں نے تمہارے لئے پوری زندگی اتنا کچھ کیا تم میرے لئے کیا کر رہے ہیں اب تم اپنی جان چھوڑا رہے ہو مجھ سے جب ماں ب تو اصل میں وہ اپنی خفت کو اپنی کمی کو چھپانے کے لئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کمی کی ہے ٹھیک ہے مطلب میں الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے آج آکے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے ہمیں کچھ کرنا ہے وہ جو ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ ان گھروں میں جن گھروں کے آپ بات کر رہی ہو ان میں ایسی بات کرنے کوئی مایوب سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے سو وہ اپنی کمی کو پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس طرح میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ریپیسٹ جو ہوتے ہیں ان کی ریسرچ کے اندر یہ بتایا گیا تھا نا کہ وہ جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں تو انفرچنلی پیرنٹس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے وہ پیرنٹس بھی وہی بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ تھرڈ جنریشن میں آگیا وہی چیز انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ کنٹرولنگ پیرنٹس کی دوسرے جو بڑی وجوہات ہیں نا ان میں سے یہ بہت بڑی وجہ ہے اس اس کے علاوہ جو کنٹرولنگ پیرنٹس کا ایک اور بیماری ہے وہ کیوں کنٹرول کرتے ہیں جس کو ایکچلی میں بیماری نہیں کہوں گا کچھ تو آج کل کے جو حالات ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے اس معاملے میں شاید میں ڈس اگری بلکشات کے بعد یقین ان ڈس اگری نہیں کرتا ہے پروٹیکشن ہوتی ہے ہاں پروٹیکشن ہے اس معاملے میں بچوں کے ساتھ میرا ڈس اگریمنٹ ہے بچے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے پرنٹس پوچھتے تھے ہمارے سارے دوستوں گھر آتے تھے کیونکہ ہمارے فیس بک فرنڈز نہیں تھے نا بلکل سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمارے ایکشل فرنڈز گھر آنا ہم ان کے گھروں میں جانا پرنٹس ایک دوسرے کو جانتے تھے آج میں اپنے بیٹے سے کہوں نا یار تمہارے دوست کون ہے بھائی ملائی دو اس کے پرنڈز سے مل لیتے ہیں نہیں کیا حضرت ہے آپ کو کیوں ملا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب وہ میں یہ جو ایک ب نکل رہا ہے فرنڈز آر نوٹ پرسنل they should be a family affair کیوں a family affair so that جو پرنٹس میں protection اور safety کا جو element ہے وہ اس کی شدت انہیں کنٹرول میں لے جاتی ہے سو یہ کنٹرول ایکشلی بچوں کی طرف سے پیرنٹس سے مجبرستی کروایا جا رہا ہے سو کنٹرولنگ پیرنٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں آپ کو اس پر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس میں ان پیرنٹس نے تو ٹرسٹ کیا but they wanted کہ یار اگلا بچہ بھی مجھے پھر ہم پہ پتہ جب میرے سارے دوستوں کو میرے بچے کا پتا ہے تو یار بچے کے دوستوں کو میرے پتا ہونے کو حرج نہیں ہونا چاہیے but وہاں پر جب بچا کرتا ہے تو پھر پیرنٹس اور بچوں کی ٹگ آف وار شروع ہوتی ہے کہ ایونچولی پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یار پھر میری ایتھارٹی انڈر مائی ایتھارٹی this is my home you are not going to leave it you are not going to meet anyone now یہ وہ تناؤہ اچھا اب اس تناؤہ میں میں پیرنٹس کو قصور وار بلکل نہیں ٹھراؤں گا ہاں ٹھراؤں گا ان کو قصور اس بار پر کہ انہوں نے اتنی فرینکنس نہیں رکھی بچے کے ساتھ کہ وہ پہلے دن سے کہ وہ ہر بات ان سے کھل کے کرتا تو وہ ان کے پھر بچپن کی پرویش کی بات آگئی اگر اس کو ہر بات کھل کے بتانے ہی بتائی گئی ہوتی کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی اختیار دیا گیا ہوتا تو شاید وہ اس سے نہ جھجکتا اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے میری اچھا اس کو پھر ایک اور چیز ہاں ایک بڑا امپورنٹ پوائنٹ یاد آیا مجھے یہاں سے ایسے کنٹروننگ پیرنٹس کی ایک اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوستوں کے سامنے بچے کو اپنے کو ضلیل کرتے ہیں دیکھو بیٹا تم تو کتنا اچھا پڑ رہے ہو تمہارا کتنا اچھا رضا ہے میرا جو بچہ ہے اس کے نلائک ہے اس کو کچھ سمجھاؤ اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرو اسے سپروائز کرو تم جیسے پڑھتے ہو اس کو بھی سکھاؤ اس کو بھی سکھاؤ اب یہ وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے وہ بچہ پھر آپ کو اپنے دوستوں سے نہیں ملانا چاہتا شیم فیل کرتا ہے گلٹی فیل کرتا ہے کیونکہ آپ اس کو اس کے دوستوں کے سامنے اس کی ایک ٹار ہے ایک رسپیکٹ ہے وہ چاہے سچی ہے یا جھوٹی ہے اس نے ایک مان بنایا ہے آپ نے اگر توڑنا ہی ہے تو آپ اس کا مان اکیلے میں توڑ دیں یہ والے جو کنٹرول ہیں یہ افکورس نیگٹیف کنٹرول ہے اگر پروٹیکشن بیس تک ہم چل رہے ہیں تو میں اسے کنٹرول نہیں کہوں گا اس طرح آپ نے کورڑ کیا پروٹیکشن سیفٹی کا باؤنڈریز کہہ سکتے ہیں نا اچھا باؤنڈریز تھوڑی سی ایک چیز اور لیول ہے بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھا ہے ہمارے یہاں پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک تو وہ ہے جو خبردار ہوشیار ٹھیک ہے دوسری وہ ہے جا بیٹا جا سمرن جی لے اپنی زندگی جا بچے جو مرضی کر تم مادر پدر ازاد ہے میرے رب نے ہمیں فری ویل دے کے بھیجا ہے اس کا مطلب ہے ہم مادر پدر ازاد ہیں فری ویل ہے نا ہم جو مرضی کریں لیکن اس فری ویل کے ساتھ میرے رب نے باؤنڈری کا ایک سرکل بنا دیا ہے جسے دارہ اسلام کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں تم جاؤ کھاؤ جو مرضی کھاؤ اللہ کی نعمتوں میں سے سور نہ کھانا باؤنڈری آگئی ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو کیا کہا جنت میں جو مرضی کھاؤ یہ پھل نہیں کھانا باؤنڈری آگئی ٹھیک ہے تم جیسے مرضی کپڑے پہنو سطر دھاب لینا باؤنڈری آگئی کریکٹ باؤنڈری کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے پرورش کے اندر ہائیور باؤنڈری کی امپوزیشن کے طریقہ غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے کہا ہے آپ نے مغرب تک گھر آنا ہے بیٹی کو تو مغرب تک گھر بلالیا بیٹے کو عشاء کے بعد بھی فونگا کے پوچھا جا رہا ہے کہ یار بتا ہی دیتے یار لیٹ ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے یہ باؤنڈری have to be common and same similar for both injustice ہونا ہی نہیں چاہیے دونوں کی درمیان بلکل نہیں boundaries ہیں تو دونوں کے لئے برابر ہو دونوں کے لئے برابر ہو ہا اللہ سرنٹل ملتا بلیٹ سے آپ نے رات کو کمی پر کام بھیجنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بچی کے لئے چاہیں گے کہ بیٹا چلا جائے کیونکہ حالات آپ کو پتا کیسے ہیں آج کا اس کی وجہ سے وہ ایک الگ چیز ہے ہاں کہ اگر آپ میں جا کے بزار سے روٹیاں لے ہو تو وہ آپ بیٹی کو نہیں بھیجیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ اس کی رسپیکٹ ہے ہاں ٹھیک ہے تو لیکن اگر آپ وہی جو ہے وہ آپ ایک intentional mutual understanding سے کام ہو رہا ہے boundary redefining نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ نے parenting میں ایک important fact میں boundary less parenting کیوں کیوں تھا پہلے ٹھیک ہے ہر چیز دے دو ہر چیز دے دو پہلے ریلائز کہ ڈیفز رونگ وہ بھی extreme boundary less ہونا you have to have certain boundaries agreed